حضرت نوح بھی تھے اور تمام دنیا کے صحابہ بھی تھے اولیاء بھی تھے صالحین بھی تھے شہدہ بھی تھے سب کو ایک تلالیو پر پڑھنے پر رکھا گیا ہوگا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بھی بلند رہا ہے سب کو ایک مقام پر رکھتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جب نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے تو جب نبی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے تو جب نبی کی بات آ جائے نبی کا فرمان آ جائے تو پوری کائنات ایک طرف تنہیں تنہا ہمارے نبی کی بات ایک طرف تنہیں تنہا ہمارے نبی کی بات کو مان لو پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا ہو یہ ہے ایمان سمجھے بات آئی کی نہیں ہے یہ ہے حقیقتی ایمان یہ نہیں کہ بیوی کہے آپ بھی میرے شوہر ہیں اب تو ماتھا تھنک جائے گا مولوی صاحب کا اگر محترمہ مولوی صاحب کی یہ کہہ دیں کہ میرے سر تاج آپ بھی میرے شوہر ہیں مولوی تھنک جائے گا کہے گا میں بھی ہوں اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے بیگم کہ اب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہوں پاگل ہو گئی یہ دماغ خراب ہے مسجد کا امام ہوں اتنا بڑا مفتی ہوں داروال علوم کا شخوال حدیث ہوں بیچوگی عزت بھی میں بھی ہوں کیا مطلب یہ کہو میں ہی ہوں آپ ہی میرے شوہر ہیں آپ ہی میرے شوہر ہیں لفظ حرف بڑھانے سے معاملہ کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے لفظ با بڑھایا تو معاملہ بڑا سنکٹ میں پچھلا گیا یہ نہ کہو یہ کہو آپ ہی میرے امام اور مقتدع اور پیشمہ ہیں یہ نہیں کہ آپ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں اگر بیوی کہنے لگے تو پھر مولانا جینا حرام ہو جائے گا آپ کا تو نبی کی اپنی شان میں اتنی توہین تم برداشت نہیں کر رہے تو ہم اپنے نبی کی شان میں اتنی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں تم ہمیں گستاف کہتے ہو تم سب سے بڑے گستاف ہو نبی کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ اکبر بات کہاں آگئی تبیلے بنو حنیفہ کون تھے تمہیں پتہ ہیں قبیلے بنو حنیفہ وہ قبیلے کے لوگ تھے جو نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے گئے ایمان لائے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھیں اپنے بستی میں گئے عزام دیتے تھے جمعہ قائم کرتے تھے نماز پڑھتے تھے صدقہ دیتے تھے زکاة دیتے تھے خیرات دیتے تھے سچ بولتے تھے صحابہ تھے سب کچھ تھے اتنے بڑے لوگ تھے ان میں قبیلے بنو حنیفہ میں ایک شخص پیدا ہوا جماع خراب ہوا اس نے کہا کہ لوگو میں نبی ہوں اس کا نام ہے مسیلمہ مسیلمہ قضاب مشہور ہے جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کا اس نے کہا میں نبی ہوں بستی کے لوگوں نے کہا تو میرے قبیلے کا بڑا آدمی بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے نمازی ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی میرے نبی ہیں تو بھی میرا نبی ہے کوئی حردی ہے کوئی حردی ہے یہ خبر مدینے کی بستی میں پہنچی صحابہ قرآن نے سوچا کہ ظالموں نے نبی کے علاوہ بھی دوسرا نبی بنایا ہے کون مسیلمہ قضاب اللہ اکبر ان کی غیرت کو گوارہ نہ ہوا کہ میرے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی پیدا ہو جائے میرے نبی کے علاوہ تو کوئی دوسرا نبی دنیا میں آسکتا نہیں آسکتا ہے کسی کی نبوت نہیں جل سکتی کسی کی رسالت نہیں جل سکتی تو پھر یہ کہنے سے نبی آگئے تو جھوٹا ہے صحابہ قرآن نے فوج کشی کی صحابہ قرآن نے فوج کشی کی اور جو جو لوگ اس عقیدے پر تھے سب کو قتل کیا گیا سب کو قتل کیا گیا نبی کے مقابلے میں کسی اور کو نبی بنایا تو حشر کیا ہوا صحابہ قرآن نے کہا ان کی نمازیں خفض برباد ہیں ان کی ازانیں برباد ہیں ان کے روزے برباد ہیں ان کے زکاة برباد ہیں یہ کافر ہو گئے ہیں یہ کون ہو گئے ہیں صرف نبی کے مقابلے میں کسی امتی کو لاکے کھڑا کر دیا تھا تو نتیجہ تاریخ نے ہمیں بتایا صحابہ نے اس کو برداشت اور آج اگر ہوتے تو ان کا کیا حشر ہوتا اللہ ہی خیر گیا جو نبی کے مقابلے میں نجانے کس کس کو لاکے کھڑا کیا ہے نبی کے مقابلے میں کھڑا کریں تو یہ حشر ہو جائے اور اللہ کے مقابلے میں جو لاکر کے بندوں کو کھڑا کیا ان کا کیا حشر ہو گیا اللہ اکبر اللہ ہی اللہ یموت ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آسکتی آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرنے والے یہ ملانے کہتے ہیں نہیں سارے بزرگ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں تم جاتے ہو سب کو دیکھ رہے ہیں اس لیے سرحانے سے نہ آؤ پیتانے سے آؤ کیوں سرحانے سے آؤ گے تو بزرگ کو مڑ کے دیکھنے میں تکلیف ہوگی اللہ کی قسم بترا ہم نے کہا نومن مٹی کے نیچے جب وہ دیکھ سکتا ہے سیدھے تو نومن مٹی کے اندر مڑ کے دیکھنے میں کیا تکلیف ہوگی اس لیے پیتانے سے آؤ اور جب باہر نکلو تو پیچھا کر کے مت نکلو سیدھے نکلو پیچھے چاہے دھککے کچھ بھی ہو جائے گر جائے خانے کعبہ کا پیچھا کر کے نکلتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی قبروں اور مزاروں کو پیچھا کر کے نہیں نکلتے ہیں یہ باقید عدب بتلایا جاتا ہے ان کو نہ اللہ ہی زندہ اللہ ہی اللہ یموت ہے جسے کبھی موت نہیں آسکتی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا یہ مومن مسلمان کا ایمان اور اقیدہ ہے یہ نجانے کیسے مسلمان ہیں جو مرنے نہلانے جنازہ کی نماز پڑھانے کے باوجود نومن مٹی کے نیچے دفن کرنے کے باوجود بھی ان کا مردہ زندہ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے نیچے زندوں کی کوئی بستی آباد ہو رہی ہے اعوذ باللہ وضا میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمانی نہیں ہے ایمان اور اقیدہ صحیح کرو اپنے ایمان اور اقیدہ درست کرو اپنے نماز روزہ حج زکاة یہ سانوی درجہ ہے سکنڈ درجہ ہے اور مسلمانوں تم بھی سنو غور سے میری باتوں کو سنو کسی کی نماز کسرت کے ساتھ دیکھ کر کسی کی پیشانی پر نماز کا گھٹھا دیکھ کر کسی کی لمبی داڑی دیکھ کر کسی کی ٹوپی دیکھ کر تصویح مسلح دیکھ کر لوٹا بدنا دیکھ کر اور ہمیشہ مسجد بنانا دیکھ کر اس میں دھوکے میں نہیں آنا یہ دوسرا درجہ ہے سب سے پہلے ایمان اور اقیدہ صحیح ہونا چاہیے ایمان اور اقیدہ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے فخت پہلی چیز ہے اگر ایمان اور اقیدہ درست ہے اس کے بعد عامال کی باری آئے گی اس کے بعد عمل کی باری آئے گی نماز پوچھی جائے گی روزہ پوچھا جائے گا حج پوچھا جائے گا زکاة جیسا کہ آپ نے دیکھا قبل بنو حنیفہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکاة بھی دیتے تھے نبی کے ہاتھوں پر بیعت بھی کری ہوئی تھی انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ لوگ تھے لیکن اس ایک حرکت نے ان کی تمام ان کے تمام کاموں کو ان کے تمام عامال کو کیا کر دیا صحابہ کرام نے کہا یہ سب برباد ہے یہ کافر ہو چکے ہیں خلاص ان کو قطر کر دیا جائے اس لیے اللہ سے درو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور کسی بھی شیطان کے دھوکے میں ہرگز ہرگز متاؤ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ ہیں ہمارے نبی کا مقام ہم یہی کہتے ہیں کہ جب نبی کی حدیث آ جائے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو پیش نکرو ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا ہے ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا ہے ہمارے اکتبلہ نے فرمایا ہے ہمارے مرشد نے فرمایا ہے ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے وہ دیکھو ان کا تقوی اب ان کی کرامتیں شمار کرتے ہیں کہ اگلی گھما دی تو پھر ہوا کا رخی بدل گیا نظر کرم کر دیا تو بیٹا بیٹی کے امبار لگ گئے فقیر تھا مالدار بن گیا مقدمہ جیت گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا دنیا بھر کی کرامتیں جھوٹی سچی ملا اولا کرتے اس سے ہمیں ڈراتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں نہیں نہیں اے ہندوستان کے مسلمانوں بہت گمراہیوں کے جھمیلوں میں تم زندگی گزار رہے ہو اللہ کی قسم نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں علماء کی شکل ہو یا پیروں اور صوفیوں کی شکل ہو اللہ کے لئے بہت گندگیاں ہیں یہاں بہت سبھال سبھال کر کے تمہیں اپنے پیر رکھنا پڑیں گے بھلے تم قلیل ہو چھوڑے رہو لیکن اچھے اور نیک اور صالح بن کر کے رہو بہت سبھل سبھل کر کے اپنے قدموں کو اٹھاؤ ورنہ شیطان تمہیں جہنم میں پہنچانے کا بالکل عظم اور ارادہ کر چکا ہے اپنا دوست بنانے کا عظم اور ارادہ کر چکا ہے ہر ہر بات کی دلیل ہونی چاہیے ہر ہر بات کی دلیل ہونی چاہیے ثبوت ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا مان لیا نہیں بلکہ ہمارے اور دلیل وہ بھی دلیل یا تو رب کے قرآن کی ہوگی یا نبی علیہ السلام کے فرمان کی بس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہوگی یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھو کہ یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے یہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہے آپ کی منصب امامت ہے اس میں کسی کو شریک اور ساجی بنایا جا سکتا نہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں چھوٹی سی مثال دیکھو آپ سفر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں رات کا وقت ہوا عشاء کا ٹائم ہو گیا آپ نے گاڑی رو کی یا کہیں ٹھہرے آپ کو پتہ ہی نہیں جی قبلہ کدھر ہے آپ کو کس طرف نماز پڑھنی ہے آپ کو نہیں علم ہے ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے اشتہاد کریں گے سوچیں گے غور کریں گے سکر کریں گے کہ جناب نماز کس طرف پڑھیں جس طرف دل مطمئن ہو جائے گا غور و سکر کے بعد اشتہاد کے بعد کس طرف نماز پڑھنی ہے آپ نے اس طرف مو کر کے عشاء کی نماز پڑھ لی آرام سے سو گئے فجر کا ٹائم ہوا فجر بھی پڑھ لی آپ نے اور جب فجر پڑھ لی فجر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سورج تلو ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سورج تو الٹے سمت سے شروع ہو رہا یعنی جس طرف جس کو میں نے قبلہ سمجھا تھا وہ قبلہ تو نہیں ہے قبلہ تو میرے پیچھے ہیں میں نے جو نماز پڑھی میں نے مشرق کی طرف مو کر کے نماز پڑھی عیسٹ میں نماز پڑھ لی ہم نے تو ویسٹ کی طرف پچھن کی طرف مغرب قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا تھی اب زہر کا ٹائم ہوا تو آپ کس طرف مو کر کے نماز پڑھیں قبلے کی طرف پڑھیں گے یا جس کی طرف پہلے پڑھ چکے ہیں عشاء اور فجر کی نماز وہ تو آپ نے اشتہاد کیا وہ تو آپ نے کوشش کی نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا تو آپ نے اپنے دل کو اتمنان کر کے آپ نے اس طرف نماز پڑھ لی مطمئن ہو کر کے آپ کی نماز ہو گئی الحمدللہ عشاء بھی ہو گئی فجر بھی ہو گئی لیکن دل نکلنے کے بعد جب قبلہ معلوم ہو گیا تو اب پھر آپ اسی طرف نماز پڑھیں جس طرف آپ نے عشاء اور فجر کی پڑھی ہے تو وہ نماز ہوگی نہیں ہوگی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اب جب حق واضح ہو گیا سورج نکلنے کے بعد قبلے کا پتہ چل گیا تو اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ قبلے کی طرف ممبر کے نماز پڑھیں بے نہیں ایک مثال ہے یہ کہ حضراتِ ائم اکرام رحمہ اللہ چاہے مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوں چاہے مام شاہبائی ہوں چاہے مام مالک ہوں چاہے مام احمد بن حمل رحمہ اللہ سب کو اللہ تعالیٰ کروڑ کر و جنت نصیب فرمائے یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہیں یہ دین کے خادم ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خادم ہیں انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے شرح کیے تشریح کیے یہ پہلی اور دوسری اور تیسری صدی حجری کے اندر یہ پیدا ہوئے دوسری تیسری صدی کے اندر یہ پیدا ہوئے اس وقت حدیثیں اکٹھا نہیں تھیں کتابوں کے اندر تحریر نہ تھی جن مسائل کو حدیث اور قرآن میں انہوں نے دیکھا پایا اس کو نوٹ کیا اور جن مسائل کو قرآن و حدیث میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ان مسائل میں اجتہاد کیا انہوں نے ان مسائل میں کیا کیا اجتہاد کیا اجتہاد یعنی جد و جہد کی کوشک کی سوچا مسئلے کو نکالا اب جب مسئلے کو نکالا اور اس کے اوپر عمل کیا اور اب اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے پھر وہ کیا کر گئے انتقال کر گئے اس کے بعد جو دور آیا وہ دور آیا جس میں حدیثوں کو جمع کیا گیا مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا سب کی حدیثوں کو اکٹھا کیا اب پتہ چلا کہ فلانے مجتہد نے اجتہاد کیا لیکن یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے تو جب تک تو انہوں نے اجتہاد کیا جن لوگوں نے ان مسئلے کو مانا چلو کوئی بات نہیں برحق ہے انہوں نے عمل کیا لیکن حدیث واضح ہو جانے کے بعد جیسے سورج نکل جانے کے بعد اب اس طرف نہیں نماز پڑھیں گے جس طرف آپ نے اجتہاد کر کے نماز پڑھی تھی بلکہ قبلے کی طرف پڑھیں گے ایسے ہی حدیث واضح ہو جانے کے بعد حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد سنتِ رسول کے علم آ جانے کے بعد اب آدمی اس اجتہاد پر عمل کرے تو اسے عمل کرنا حرام ہے بلکہ اسے حدیث پر عمل کرنا فرض سمجھے بات آئی کی نہیں آئی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے انتقال فرما گئے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام حمد بن حمد ائمہ بھی وفات پا گئے ٹھیک ہے اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو زندہ ہو کر کے آ جائیں اور یہ ائمہ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں اللہ کے نبی فرمائیں یہ کرو اور ائمہ کہیں نہیں یہ کرو تو کس کے پیچھے چلو گئے اپنے نبی کے پیچھے چلو گئے کی نہیں چلو گئے اپنے نبی کے پیچھے چلو گئے اپنے نبی کے پیچھے چلو گئے اب آج بین ہی یہی مثال رکھو کہ اگر امام صاحب زندہ ہو کر کے آ جائے وہ کہیں ادھر چلو ان کا اشتحاد کہے یہ صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ صحیح تو ہر امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ امام صاحب کو پیچھے چھوڑ دے گا امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دے گا امام مالک سب کو چھوڑ دے گا نہیں نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بین ہی اسی طرح سے آج نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ امام ابو حنیفہ ہے نہ امام شاہبہی ہے نہ امام مالک ہے سب مر گئے سب مر گئے لیکن اب نبی کی بات زندہ ہے امام صاحب کی بھی باتیں زندہ ہیں ایمہ کی بھی باتیں زندہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں زندہ ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے ہوں اور ایمہ کی بھی باتیں آپ کے سامنے ہوں تو کس کا سکہ چلے گا بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سکہ چلے گا یا عمیٰ کی باتوں کا سکہ چلے گا بات واضح ہے کہ اگر دونوں زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ہر امتی اپنے نبی کے پیشے چلے گا